اسلام علیکم فرنز ویلکم بیک پیو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کرے کہ آپ لوگ جہاں پی رہے ہیں خوش جائیں اپنی زندگی میں ہستے مسکراتے رہیں آمین سو مآمین یار اس ویڈیو کا آپ لوگوں کو تو پتہ نے انتظار تھا یا نہیں تھا لیکن میری ایک سسٹر ہے جو مجھے مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے نا ڈیلی کومنٹ کر رہی ہیں کہ پلیز اپنے جو ڈرسنگ کا جانا پورا ٹور کرا دے ہمیں پلیز اپنے ڈرسنگ کا ٹور کرا دے ہمیں اور شروع مجھ میں یہ بھی کومنٹ آیا تھا کہ مجھے بھی میری شادی ہونے والی کسی سسٹر نے کومنٹ کیا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے اور میں نے جو ہے نا اس طرح کا بنوان ہے تو پلیز آپ دکھاتے ہیں لیکن آئم سو سوری میں بھرانے سکی اور ابھی میں آپ کو یہ جو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ویڈیو برانے کے لئے مجھے بچوں کو رولانا پڑا مطلب ظاہر ہے اس کے لئے پروپر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے نا وہ پروپر ریکارڈ کریں ظاہر اس کو تھوڑا سیٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو خیر آج پھر میں نے ہمت کی اور کچھ حد تک ریکارڈ کیا جن سسٹر کو بہت زیادہ جنہ وہ یہ کہلیں کہ جلدی کہ بس کرا دیں تو بس پھر آج میں اپنی وینٹی کا ٹور کرائی رہی ہوں آپ لوگ کو اچھا ابھی فیلحال جو میں یہ ریکارڈ کیا میں آپ یہاں پہ آپ کو میرے ساری جو کاسمیٹک پروڈکس کہلیں یا جو بھی کہلیں سب کی کچھ آپ کو رکھا ور نظر آ رہا ہے یہ صرف میں نے ایک کلپ لینے کے لئے رکھا تھا اس کے بعد میں اس کو سیٹ کر دیتا ابھی میں آپ کو فیلحال اپنا کاسمیٹک کوئی بھی چیز سسنا سے نہیں دکھاؤں گی کہ میں کیا کیا یوز کرتی ہوں یا میں کیا نہیں کرتی ابھی فیلحال میں آپ کو صرف اپنا ڈرسنگ اپنی وینٹی کا یہ ٹور اس لئے کراؤں گی کہ جس کو اس طرح کا گر بنوانا ہے ویسا تو ہزاروں کیا آپ پتہ نہیں کتنے آپ کو گوگل کر کے مل جائیں گے لیکن ظاہر اچو سسسرز مجھے کہتی ہیں تو ان کے لئے میں نے یہ ریکارڈ کیا سو ابھی میں فیلحال آپ کو صرف یہ دکھاؤں گی کہ یہ یہ کیسے ہاں سے بڑایا گیا ہے اور یہ کتنا سپیشیس ہے اور یہ سب کچھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس باقی کا روم ذرا اگنور کیجئے گا کیونکہ یہ بچے دیکھیں آپ ساتھ ہی بچے رونا شروع کر دیئے تھے یار کیا کروں کیسے ریکارڈ کر کر خیر چلیں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے گئے یہاں پر یہ جو آپ کو باسکٹ دکھائے دیئے یہ میری عید پر مجھے حضبان نے گفت کی تھی اس میں عیدی تھی اس میں چھوڑیاں تھی اس میں کچھ کاسمیٹک کے پرادکٹس تھے اس میں عیدی تھی ابھی تو یہ کافی دن عید کے گزر چکے ہیں کافی چیزیں اس میں سے یوز ہو چکے ہیں یہ میں نے اس طرح سے سائیڈ پر رکھی رہے کیونکہ یہ بہت پیاری لگتے ہیں جتنے پیار سے مجھے دی گئی تھی پیار سے مجھے باسکٹ دی گئی تھی تو مجھے اس سے بھی کئی زیادہ اس پیار محبت سے باسکٹ ہے اس باسکٹ سے محبت ہے اچھے چلیں خیر چھوڑیں میری بات سنیں سب سے پہلے میں کچھ باتیں کلیر کر دوں کیونکہ تو میرے اس وینٹی میں یا اس کے جو ڈالز ہیں ان میں صرف آپ کو کاسمیٹک کے پرادکٹس نہیں نظر آئیں گے اس میں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کل کو جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو پھر آپ کے بھی یہی حال ہوگا پھر کاسمیٹک کے جگہ پیمپرز ہوں گے اور بیبی کی پرادکٹس ہوں گی چلیں باتیں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہوگی ہیں ابھی چلتے ہیں سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو چھوٹے سکریچز نظر آ رہے ہیں یہ صرف شفٹ ہونے کی وجہ سے ہیں اور یہ سکریچز میرے فرنیچر پر نہیں بلکہ میرے دل پر لگے ہوئے ہیں جو مجھے بہت تکلیز دیتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر تین ڈراؤرز دیئے گئے ہیں اور دیکھیں 1, 2 & 3 یہ تیسٹا اور انڈراؤرز کی کافی بڑا سائز ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک میں آپ کو بڑی ریل سے دکھانے کوش کروں گی تاکہ اگر کوئی بنوانا بھی چاہنا تو وہ آپ اپنے کارپرنٹر کو دکھا کے ہزیری بنوا سکتے ہیں اچھا یہ ان کا سائز آپ چیک کر لیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو یہ سائٹ کا جو ایریا ہے وہ دکھاتے چلیں سائٹ کی طرف چلتے ہیں اور نہ ویڈیو میں نے پہلے ریکارڈ کی تھی کیونکہ بچے ساتھ میں سوڑتے ہیں وویس آور میں بات نہیں کر رہی یہاں میں نے وویس آور نہیں کیا اس بچے سے ویڈیو میں بڑے تحمل سے دکھا رہی اور میں بول بہت تیز رہی ہوں اچھا یہاں پر سب سے پہلے ایک لک دیا گیا اور ساتھ میں یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے لکھ بند کریں پلیز یہ میں نے اپنے حسن کے لئے لکھا ہے کیونکہ وہ جب بھی اس کو کھول کے یوز کرتے ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں کرتے اور ماشاءاللہ سے اب جو میرا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ سے بڑا ہو رہا ہے اور وہ اس میں ساری چیزوں کا معاینہ کرنا ہوتا ہے اچھا یہاں پر جب وہ سکس ویک دے گئے ہیں اور ان ریکس کا بھی سائز جو ہے وہ کافی دیادہ اچھا ہے اور میرا بیٹا جو وہ اٹھ کی میرے پاس آ گیا ابھی وہ سو رہی تھے اور میں آرام سے وائس آور کر رہی تھے لیکن میرے بچے جو وہ ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھیں اچھا اس کا جو سیکنڈ والا ریک ہے اس میں میں نے اس سار سے کچھ چیزیں رکھی میئے ہیں یعنی کہ میں نے یہ کہہ لے کہ ان کو کہرگریز بنائی میئے ہیں ایک میں پرفیومز ہیں اور ایک میں میرے کاسمیٹک کی جو میک اپ پروڈکٹس ہیں وہ ہے اور جو سب سے نیچے ہیں وہاں میں نے سف آئیلز رکھے ہیں ہیر آئلز ہیں جو بھی کچھ میں نے آن لائن آرڈر کیے تھے کچھ میں نے ایکسپریمنٹس کیے ہیں جو بھی ہیں بھارات تو اس طرح سے بھی ایک جو ریک ہے وہ اس طرح بھی جگہ ہے میرے پاس میں کچھ بھی سوڑ سکتے ہیں ایک جو ریک ہے اس میں نے بچوں کی چیزیں صرف ان کے کریمز لوشنز پاوڈرز اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں اس طرح سے اس کی ریلنگ لگی رہی ہے اس کو آپ بہت ہی آسانی سے اسے بند کر سکتے ہیں اور بند کرنے کے بعد آپ اس کو لک لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو چھوٹے موٹے چنوں انہوں سے بچے ہیں جس طرح سے میرے یہ بچے ہیں ان سے بچے ہیں اچھا یہ جو آپ کو سٹیکرز نظر آ رہے ہی لگا کہ میرے حسپرن نے مجھے کہ تم نے بہت ہی بڑی بھونگی ماری ہے لیکن تمہارے سارا جو فرنیچ رہنا اس کی گریس خراب ہو رہی ہے خیر بس یہ بھونگیاں چھوٹے موٹی چھوڑا مارتے چلانے چاہیے کچھ نہیں ہوتا اچھا یہ نا لاشت میں نے ریسنل ایک فنکشن رینڈ کیا تھا کزن کا اس کے جب شادی ہوئی تھی فنکشن سے آنے کے بعد میں نے اپنی آئی لیکشز اتاری تھی وہ میں نے یہی پر چپکا دی تھی اور ان کو کافی عرصہ ہو گیا کچھ مہینے گزر چکے ہیں ایزیٹس لگی ہوئی ہیں اور ان میں میری ایک یاد ہے اس کو میں نے اتارا لیا ہے اچھا جب ڈور کی طرف اگر آ جائیں ہم تو جو ڈورز ہیں ان میں میں نے بھئی بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے اپنی طرف سے سیٹ کرنے کوشش کریں پھر بھی جانا وہ کچھ مچھو ہی ہوا ہوتا ہے خیر اگنوری کرنا پڑے گا اور کیا کہہ سکتی ہوں کیونکہ پھر ایک سسٹر جنہوں نے مجھے کہا تھا کیونکہ پڑے گا انہوں نے اتنی جلدی مچائی ہوئی تھی کہ میں نے کہا اچھا یار آپ بھی کیا یاد کریں گی لے یار میں نے کر دیا اس کو اپلوڈ اب خوش ہو جائے یہاں میں نے ایک گناہ باسکٹ رکھی ہوئی اس پر کچھ نیل پینٹس اور لپسٹرکس اچھا گر آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں اپنا جو میک اپ جو میں کرتی ہوں اس پر میں کیا کیا میرا کونسا ہے میک اپ جو میں یوز کرتی ہوں میک اپنے جو میں چھتے ہیں تو میں درودھ شیئر کروں گی پھر حال آپ صرف یہی دیکھیں اچھا یہ میں دکھاتی ہوں سب سے پہلے والے جو دور اس پر میں اپنی چینے اس طرح سے رکھی ہیں اور جو ثرد اس پر میں بچوں کی کپڑے رکھے ہیں جی ہاں کوئی کپڑے رکھتا ہے میں نے تو رکھے ہیں خیر کوئی نہیں کیونکہ یہ زرہ نا ایزی ہے یہاں سے میں نکالتی ہوں اور بچوں کا پہنا دیتی ہوں تو اس میں کافی زیادہ جگہ ہے آرام سے پورے آجاتا ہے وہ دیکھیں میرے چننو مننس ہو رہے ہیں چلے جی بس یہی تھا میرا وینیٹی ٹور اگر آپ لوگ کو پسند ہویا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید ڈیٹیل سے دکھاؤ کہ یہ بنایا کس طرح کیا ہے اس کا جو میٹر ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اس کی جو سائیڈ والا جو رہا ہے کہ وہ بلکل الگ ہو جاتا ہے تاکہ آپ اس کو کہیں موف کرنا تو آپ آسان ہی سے موف کر سکے آئی ہوم آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئیے کہ اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں تینکیو پر واشنگ اللہ حافظ